بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کے نام پر اکمل کے صلوات بھی جائے گا محمد علیہ السلام پر اور اجنبی علیہ السلام میں آؤ اشرین مر رہا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور مکرم آسمانوں کی طرف میراج پر گئے ایک سو بیس مرتبہ جس میں سے ایک ہے ہجرت سے پہلے اور ایک سو انیس ہیں ہجرت کے بعد ایک سو انیس ہجرت کے بعد ہیں کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں دس سال گزارے ہیں دس سال میں ایک سو بیس مہینے ہوتے ہیں تینیئرز میں ایک سو بیس مہینے ہو گئے نا ایک سو بیس مہینوں میں ایک سو انیس مراجیں یعنی ایوریج ہے کہ ہر مہینے ایک مراج ہے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جس کی ساری زندگی مراج ہی مراج ہے فقط یہ آج کی شب کے اتوار سے نہیں اگر حضور کی ساری مراجیں ہم منائیں تو پھر سارا سال ہی مراج کا جشن مناتے رہیں گے اس لیے کہ ان کی اصل حقیقت عرشی ہے فرشی نہیں ہے جارت جامعہ کبیرہ میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر ہی احسان کیا کہ انہیں عرش سے فرش پر بھیجا ہماری ہدایت کے لئے تو آج کی جو اصل مناسبت ہے وہ شبہ مراج کی نہیں بلکہ شبہ مبس کی ہے البتہ مراج پہ بھی گفتگو ہو تو کوئی حرج نہیں اس لیے کہ آج کی رات بھی منصوب ہے مراج سے ایک مراج تھی مکہ میں اور ایک سو انیس مراجیں تھی مدینہ میں مبس کسے کہتے ہیں یہ بچوں کے لئے تھوڑی سی گزارش مبس کہتے ہیں مبعوس ہونا کسی کام کا سٹارٹ ہونا اور وہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیس رجب کے دن غار حراب پہ پہلی وحی نازل ہوئی اللہم صلی علی محمد محمد جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ ستائیس رجب المرجب کو نازل ہوئی ہے حراب کے غار میں یہ پانچ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں حراب کے غار میں وہ ستائیس رجب کا دن تھا اس لئے امام تقیی علیہ السلام نے آج کی شب کے لئے ارشاد فرمایا ہے کہ آج شب ستائیس رجب المرجب ہر اشہے سے بہتر ہے کہ جس پر سورج بھی روشنی جمکتی ہے یعنی جو کچھ ہے جو کچھ ہے اس پورے نظام کائنات میں ان سب سے بہتر ہے آج کی شب اس لئے کہ سورج کی روشنی سب ہی پر چمکتی پوری دنیا پر سورج کی روشنی ہے کوئی حصہ بھی ایسا نہیں کہ جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو تو جو کچھ سورج کی روشنی جہاں جہاں پہنچتی ہے ان سب سے بہتر ہے امام نے فرمایا ایک آج کی شب اس لئے کہ آج کی شب ہے تو غدیر ہے اس لئے کہ جب مبعث ہی نہیں تو پھر غدیر کہاں سے ہوگی تو مبعث اور غدیر کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں جیسے جان ایلین اپنے کشیر میں بیان کر اسے تا آخر میں میں بیان کر دوں یہ تو احسان مانیے نیجل ولاغہ کا ورنہ ہمارے سر ہمیشہ عیسائیوں کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے جو کچھ مسلمانوں نے لکھا ہوا ہے مبعث کے بارے میں اس لئے کہ انہوں نے تو یہ لکھا کہ حضور کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور ان کو اتنا پسینہ آ رہا تھا اور وہ بہوش ہو گئے تھے تقریبا اور ان کے قلب کا جو معاملہ تھا کہ جبریل نے اس کو کاٹا سینے کو اور شرح صدر یعنی آپریشن کیا اور اس کے بعد ایک نعوذ باللہ سیاہ دبا تھا وہ جبریل نے نکالا اس کے بعد سینے کو بند کیا اور اس کے بعد انہیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو گھر پہ دشیف لے گا یہ ختیجہ سے بات کی یہاں تک کہ اس قسم کی مباحث میں آپ کو خودکشی تک کا لفظ ملے گا نعوذ باللہ منزالی کہ رسول اللہ تقریباً یہ سوچ رہے تھے میں کیسے کہوں اس جملے کو نعوذ باللہ منزالی کہ میں سوسائٹ کمیٹ کر لوں اور حضرت ختیجہ نے کہا کہ نہیں نہیں آپ یہ کام نہ کیجئے آپ جائیے ورقہ ابن نوفل کے پاس جن کے معمود ہیں اور جائیں اور جا کر آپ ان سے پوچھیں کیونکہ وہ عیسائی بڑے عالم تھے تو ان کو تجربہ ہے کہ شاید جانتے ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا تو آپ کو گائٹ کر سکیں ہم ایسے رسول کو میاں نہیں مان سکتے کہ جو ویسے تو دنیا کو ہدایت کرے اسے اپنی ہدایت کے لئے ورقہ ابن نوفل کی ضرورت پڑھ جائے اور اس سمجھ میں نہ رہو کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اچھا یہ ہے تو صدر صد جھوٹی روایت اور الحمدللہ فرش امام حسین علیہ السلام کا صدقہ یہ ہے کہ ہمارے بچے کے سامنے آپ بغیر کسی کانٹیکس اور تمہید کے بھی روایت سنا دیں تو سنتے ہی کہے گا کہ یہ جو جھوٹی روایت ہے الحمدللہ کم سے کم مذہب اہل بیت کے ماننے والے بچے بھی اس مقام پر ہوتے ہیں یا اس میراج پر ہوتے ہیں میں یوں کہوں کہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جناب یہ لفظ اگر آیا حضور کے لئے نعوذ باللہ میں جالے کہ وہ خودکوشی کر لیں گے تو سچی ہوئی نہیں سکتی ہے تو سو فیسے جھوٹی روایت ہے لیکن جن مسلمانوں نے اسے لکھا میں ان سے اتنا کہوں گا تو پھر کم سے کم جو فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کی ماں ہے ایک ملکہ صلوات بیجے گا محمد وآل محمد علیہ السلام پر اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد ہمارے آج وحی کی اس لئے میں نے کہا کہ چونکہ ورقہ ابن نوفل عیسائی تھے اور یہ تقریبا مسلمانوں نے اگر خودکوشی کا نا بھی لکھا ہو تو اتنا تو ضرور لکھا ہے کہ وہ گئے رسول اللہ ان کے پاس سمجھنے کے لئے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے نحض البلاغہ میں جو پہلی وحی کی کیفیتیں وہ بلکل الگ ہیں کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ رہتا تھا حرام ہے اور وہ مجھے روز علم کے نئے ابواب سکھلاتے تھے اور میں نے ہر واپ سے ہزار واپ کو نکالا اور وہ میرے آگے آگے ہوتے تھے میں ان کی بیچے ایسے چلتا تھا کہ کنتو اتبع ہو اتبال فصیلہ سرعوم میں جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی بیچے چلتا رہتا ہے اور حضور مکرم پہ جب وحی نازل ہوئی تو حضور نے مجھے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اہلی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں بس یہ کہ تم نبی نہیں ہو یعنی ایک ہی نور کے دو حصے تھے دو الگ الگ ڈیوٹیز کے ساتھ ایک نبوت کے ساتھ ایک امامت کے ساتھ پلے دونوں ابو طالب کی گود میں تھے یہ جو پہلی وحی کی کیفیت ہے ہمارے پاس نحجل بلاغہ میں دیکھیں یہ بھی ایک شان ہے ابو طالب علیہ السلام ان کا دن چونکہ گزرا ہے چھبیس رجل مرجب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دن سے منصوب دن ہے وہ تو ایک جملہ میں کہہ دوں کہ جو ان کی گود دو بچے پلے ان کی گود میں یا محمد یا علی ابو سفیان کی گود میں بھی دو بچے پلے یا معاویہ یا یزید یہ اپنے اپنے گود کی بات ہے اور اس کی تاثیر کی بات ہے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہاں حضور مکرم اور مولا کائنات یہ ایک ہی نور کے دو حصے تھے اور غار میں ساتھ ہوتے تھے جب یہ وحی نازل ہوئی تو اس کو کہتے ہیں مبعوظ با رسالت ہونا یعنی رسالت کی ڈیوٹی کو شروع کرنا انشاءاللہ یہ واضح ہوگا بچوں کے لیے کہ بے ست کا مطلب کیا ہے رسالت کی ڈیوٹی قرآن کے نازل ہونے کے بعد شروع ہو گئی اگر حضور مکرم نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی سے جو اہم ترین غیب کا خزانہ ہے وہ انسانوں کے پاس پہنچ ہی نہیں سکتا تھا اور وہ قرآن کریم ہے حضور مکرم اگر نہ ہو تو خدا سبحان کے پاس جو عالی ترین غیب کا وہ خزانہ کہ جو حتی جس کا مقام اور جس کا وزن احادیث معصومین کے مطابق زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے وہ حضور لینے والے تھے تو اللہ سے لے کر ہم تک پہنچایا ورنہ یہ خزانہ ہم تک نہیں پہنچ پاتا تو آج کی شب اور کل کے دن کا جو سب سے بڑا محصول ہے وہ تو قرآن کریم ہے قرآن کا توفہ میں ملا ہے اور یہ جو قرآن کا توفہ ملا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاوْمْ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے لیلت القدر میں قرآن نازل کیا تو پھر شبہ تئیس رمضان نازل ہوا یا ستائیس رجب میں نازل ہوا شبہ تئیس رمضان نازل ہوا دفعتن ایک ساتھ قلب مصطفیٰ پر پورا قرآن اور ستائیس رجب کو پہلی وحی نازل ہوئی سٹیپ بائی سٹیپ تئیس سالوں میں یہ دونوں میں فرق ہے ایک کو کہتے ہیں اِنَّا اَنزَلْنَا اور دوسرے کے لئے تعبیر ہے نَزَلْنَا یہ ایک ہی روٹ ورڈ سے نَزَلَا انزلنا باب افعال میں جائے تو ایک ساتھ نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن میں کہ جس سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ نازل کر رہے ہیں پاہ تو بے صورت میں مثلے تو تم لے آؤ اس کے جیسے کوئی صورت کیوں؟ اللہ نے یہاں نَزَلْنَا کیوں کہا انزلنا کیوں نہیں کہا؟ کہ تمہیں شک ہے انکنتو فیرہ بھی مِمَّا نَزَلْنَا عَلَا عَلَابْدِنَا انزلنا نہیں اگر انزلنا ہو تو وہاں پر تو کسی انسان کا دخل ہی نہیں کہ اس کو شک کی گنجائش ہے لیلت القدر میں حضورت پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہاں پر کیا کسی انسان کی عوقات ہے وہ دیکھ سکے کہ حضورت پر کیا نازل ہو رہا ہے ایک ساتھ جو دفتہ نازل ہو رہا ہے یہ جو ایک ایک دفتہ نازل ہو رہی ہیں فرما رہے ہیں یہاں ایک انسان کا تعلق و رفض بنتا ہے تو اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس جیسے ایک اور سورہ لے ہوں تو ایک ہے انزال ایک ہے تنزیل انزال ہے ایک ساتھ نازل ہونا تنزیل ہے تدریجن نازل ہونا ایک ہی بات ہی ہو گئی پھر حضور مکرم پر جو قرآن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہرا میں پانچ آیتیں پہلے نازل کی سب سے اور اس کے بعد تدریجن قرآن نازل ہوتا رہا ہماری ڈیوٹی کیا بیان کی گئی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ستائیس رجب کی ایک تو پہلے حیمیت کو سمجھیں اس دن روزہ رکھیں تاکہ ایک طریقہ سے جس دن سے شریعت محمدی کا باقیت آغاز ہو رہا ہے اس دن ہم روزے سے آغاز کریں سال کے چار اہم ترین روزوں میں سے ستائیس رجب کا ہے صادق علی محمد کے حدیث ہے ہمارے معمولاً پندرہ شابان کا روزہ وہ بڑا معروف ہے تقریباً لوگ پندرہ شابان کو روزہ رکھتے ہیں اچھی باتیں روزہ رکھنا پندرہ شابان کو امام زبان علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے بہت اچھی بات ہے لیکن پندرہ شابان ان چار دنوں میں نہیں ہے جن میں روزہ رکھنے کا سوزارہ سواب ہے ستائیس رجب ان میں سے اہم ترین ہے ستائیس رجب اور پندرہ شابان اگر اس کا آپس میں آپ کمپیریزن کر لیں تو پندرہ شابان میں زیادہ روزہ رکھتے ہیں ستائیس رجب پہ اتنا نہیں رکھتے لبکہ ستائیس رجب زیادہ امپورنٹ ہے کل کا دن میری امپورنٹ ہے تو اگر آپ رجب میں اور روزے رکھ سکیں تو بھی ستائیس رجب کو رکھیں اگر اب تک نہیں رکھا تو ستائیس کو ضرور رکھ لیں اور اگر آپ کا قضا روزہ ہے تو قضا کی نیت سے رکھیں لیکن چونکہ آپ ستائیس رجب کو روزے سے ہوں گے تو ستائیس رجب میں روزے دار ہونے کا سواب آپ کو مل جائے دن میں آرہی ہے آپ کے بات یہ چونکہ قضا روزہ جس کو پر اس کو بھی قضا ہی روزہ رکھنا ہے اس کو مصطحب کی نیت وہ نہیں کرے گا لیکن چونکہ اس دن روزے سے ہے وہ تو اس دن روزے دار ہونے کا سواب مل جائے گا آہا چار دن یہ کون سے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سترہ ربی لوگل ہے یہ دن حضور سے منصوب ہے حضور کی آمد سترہ ربی لوگل ہے ستائیس رجب پھر پچیس جل قادت الحرام یوم دہول ارز جس زمین بچھائی گئی اس کے قریب قریب شب جمعہ ہم آپ کی خدمت میں دہول ارز کے بارے میں گزارشات ارس کر چکے ہیں اور جس دن حضور مکرم کا دین مکمل ہوا اٹھارہ زل حجت الحرام جب شمس زہاں نے بدد دجا کو ہاتھوں پر بلند کر کہ منکنت مولا فہاز علی مولا کا اعلان فرمایا یہ جو اٹھارہ زل حج ہے یہ سب سے ایک سلوات بیج رہے ہیں تو آپ بیج دیجئے محمد علی محمد علیہ السلام کا اللہم صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد تو یہ چار دن کے روزے بہت زیادہ اہم ہیں ان میں سے مثلا خود ستائی سجب کے روزے کے لیے بعض رواجات میں سے تعبیر ہے کہ ساٹھ سال یا ساٹھ مہینوں کے گناہوں کا کفارہ ہے تو کفارہ بھی ادا ہوتا ہے روزے سے رہیں آپ اور روزے کے وقت کوئی خاص دعا انشاءاللہ وہ ضرور مانگیں انشاءاللہ چونکہ روزے کے وقت جب افتار کے وقت دعا ہوتی تو وہ قبول بھی ہوتی ہے اور ستائی سجب کا دن ہوگا اور کل ستائی سجب یہاں پر انشاءاللہ افتار کا بھی احتمام ہے چونکہ کل شب جمعہ بھی ہے یہ بات ہو گئی ستائی سجب کی مختصر جتنا میں آپ کے سامنے مختصر کر سکتا تھا اتنی بات میں نے کی دوسری مناسبت میں نے کہا کہ میراج کی ہے شب اسرول میراج کہا جاتا ہے اچھا ستائی سجب کو اہل سنت وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی بنے مثلا انہوں نے اس دن کی اہمیت ہی نہیں سمجھی اور اس کے قائل ہی نہیں ہوئے جو یہ سمجھتے تھے کہ پہلے نبی نہیں تھے اور بعد میں نبی بنے اس کی بھی ایک سازش بظاہر ایسے لگتی ہے کہ نبی کو بعد میں بنایا جائے نبی پہلے ان کو پتہ ہی نہیں تھا خود کہ میں نبی ہوں تاکہ بعد میں جو نبی کا خلیفہ وہ ایک زمانے میں کافر رہ چکا ہو تو بعد میں وہ خلیفہ بن سکے آپ ڈوٹس کو ڈوٹس سے ملائیے تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اگر نبی کو پہلے سے نبی مانائے تو نائب میں منوب کی صفات ہو نہیں چاہیے تو خلیفہ کو ایسا ہو ہر ایک تو نہیں بنے گا خلیفہ دوسری مناسبت ستائی سجب کی میراج کی ہے اور میراج کا ذکر دو مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ہے ایک سورہ اسرہ میں کیا ہے اور دوسرا سورہ نجم میں کیا ہے سورہ اسرہ میں تو اس سورہ کا نام ہی سورہ اسرہ ایک بنی اسرائیل بھی نام ہے اور ایک سورہ اسرہ نام ہے اسرہ کہتے ہیں رات کی سیر کو اور چونکہ میراج رات میں ہوئی اس لیے اسرہ 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 اس سے تعبیر کیا گیا سبحانہ اللہ سے اسرہ بھی عبدی لئیلن اور غور کیجئے گا سبحان ہے وہ پروردگار یعنی اللہ تعالی نے جو میراج عطا کی ہے نا وہ کوئی لغویات کے لئے نہیں ہے بے مقصد کام نہیں ہے اللہ تعالی سبحان ہے ایسی بات سے کہ کوئی بے مقصد کام کرے خاص مقصد ہے اس کا سبحانہ اللہ سے اسرہ بھی عبدی جس نے سید کروائی رات کو اپنے بندے کو عبد کا لفظ ہے آپ جانتے ہیں کہ حضور مکرم کے لئے جب عبد کا لفظ استعمال اس کا مطلب ہے کہ کمال بندگی آپ تشہد میں بھی کہتے ہیں شہدو اللہ الہہ اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ واشہدونا محمد عبدہو ورسولو عبدیت کے اعلان پہلے ہے رسالت کے اعلان بعد میں اور جہاں سورہ نجم میں بھی میراج کا ذکر وہاں پر بھی عبد کہہ کے بھلایا ہے نہ یہ کہ محمد کہہ کے نہ یہ کہ رسول کہہ کے نہ یہ کہ نبی کہہ کے میراج کے تعلقی عبدیت سے سبحان اللہ وآلہ وسلم لیلن کا لفظ ہے لیلن یعنی ایک عظمتوں والی رات اب عربی زبان کی بات ہے گہرائی کیا ہے لیلن یہاں پر ہے اس پر کیا ہے تنوین لیلن پر تنوین ہے نا دو زبر ہیں اس لئے آپ پڑھتے ہیں لیلن جہاں تنوین آئے عربی میں اس تنوین کا اپنا مطلب ہوتا ہے یعنی لفظ کا تو اپنا مطلب ہے اور تنوین کا اس تنوین کو کہتے ہیں تنوین عظمت جس لفظ پر یہ تنوین آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ جس مستاق پر دلالت کرتا ہے وہ بہت عظمت والا ہے سبحان اللہ وآلہ وسلم لیلن من المسجد حراب لیلن یہاں پر تنوین عظمت ہے کہ اللہ تعالی لے گیا اپنے بندے کو خاص اکرات من المسجد الحرام لیل المسجد الاقصر لذی بارک نحو لہو لنوریہو من آیاتنا مسجد الحرام سے لے گیا پروردگار انتہائی نقطہ سجود تک لے گیا آخری جو سجدہ کرنے کا مقام تھا عبدیت کی آخری حد یہاں تک کیوں؟ تاکہ اپنی نشانیاں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے سور نجم میں کہا ہے کہ ہم نے اپنی سب سے بڑی نشانی دکھائی مصطفیٰ کو مولا کائنات کی زیارت میں کہا سلام علیہ آیت اللہ العطمہ اے اللہ کی سب سے بڑی نشانی آپ پر سلام سور نجم میں جب اللہ تعالیٰ نے میراج کا ذکر کیا ہے نا یا اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کیے ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا نہ آپ کبھی بہکے نہ گمراہ ہوئے ہیں آپ نے مرضی سے بات نہیں کرتے آپ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی وہی کہتی جب آپ حالہ ترین وفق پہ تھے اور آپ کو ایک شدید قوت والے نے تعلیم کیا یہاں پر بھی شدید القوہ کے لئے اہل سنت مفصلین نے لکھا ہے شدید القوہ یعنی جبریل جبریل نے آپ کو یہ تعلیم کی وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معلم ہے رسول اللہ کا اس لئے ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی دعا میں کیا جب اللہ کو پکارتے ہیں یا شدید القوہ آپ کے ذہن میں لفظ ہے یا شدید القوہ علمہ شدید القوہ اس شدید قوت والے رب نے تعلیم کیا مصطفیٰ کو اللہ کا معلم تکن تعلم آپ کو وہ سکھلایا کہ جو کوئی جانتا ہی نہیں تھا نہیں نہیں اس کا ترجمہ یہ نہیں اللہ کا معلم تکن تعلم آپ کو وہ سکھلایا کوئی جان ہی نہیں سکتا تھا اصل ترجمہ یہ ہے اللہ کا معلم تعلم آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ کا معلم تکن تعلم آپ کو وہ سکھلایا تکن کا لفظ بتلا رہا ہے وہ سکھلایا کہ جو کبھی کوئی جان ہی نہیں سکتا تھا impossible تھا وہ آپ کو سکھلایا اللہ سبحانہ وتعالی وہ عالی ترین افق پر اس کے بعد آپ قریب ہوئے اور مزید جھکے تو کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا یہ اللہ تعالیٰ کی تعبیر ہے عربوں میں ہوتا تھا کہ جب وہ آپس میں انتہائی قربت کا اظہار کرنا چاہتے تھے آپس میں پیکٹ کرتے تھے یا کہتے تھے کہ جیسے ہم یہ ایک جان دو قالب ہیں اردو میں جو محور استعمال ہوتا ہے تو وہ ایسے کرتے تھے کہ جو اپنی کمان ہوتی تھی نا ان کمانوں کو جوڑ لیتے تھے دو کمان اور دونوں مل کر اس سے ایک تیر کھینچتے تھے یہ اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ ہم دونوں نے اپنی کمانیں جوڑ لیں یعنی دو کمان اور اس سے بھی کم یہ عربوں میں ایک محورے کے طور پر استعمال ہوتا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے استعمال کی اپنے حبیب کیلئے کہ مصطفیٰ ہم سے ایسے خریب ہوئے کہ دو کمان اور اس سے بھی کم اس کی ایک تعبیر میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ یوں ہاتھ ملاتے ہیں اور وہ بھی سامنے سے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تو یہ ایک کمان ہے یہ دوسری کمان ہے دو کمان اور اس سے بھی کم اس سے کم کیا ہے یہ آپ کی سوچ پر ہے نہیں نہیں دو کمان نہیں اس سے کم تو پس جب اتنی قربت ہو گئی تو اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی پس ایک وحی کی وحی یہاں ڈسکلوز نہیں کی یہ جتنا کچھ ہے نا اس وحی میں کہ وہ وحی کیا تھی وہ اس ماں میں ہے ماں آپ کہتے ہیں میں نے اسے کچھ کہا یہ جو کچھ کا لفظ ہے نا یہ ماں ہے آپ کہیں کیا کہا یا کچھ کہا نہیں بتلانا چاہ رہے آپ ہر چیز ہر جگہ ڈسکلوز کرنے کی نہیں ہوتی اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کیے بس ایک وحی کی ہے اللہ جانے میں نے کب پہلے مثال دی ہو کہ میں یہاں سے آ رہا تھا مجھ سے شاہ جی صاحب تشریفہ میں چاہتے ہیں ان کی مثال دیتا ہوں کہ کچھ کہاں انہوں نے میرے کان میں کمال صاحب کچھ لوگوں کو کیلوڈر سٹی ہوتی کیا کہہ رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے ابھی بیان کرنا ضروری نہیں میں ممبر سے تخری کرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ مولانا وہ بتا دیجئے جو آپ کو پہلے بتلایا گیا تھا میں نے کتنی بات پہنچ رہے یہ جو ماں ہے نا اس کے اندر ہے سب کچھ پران کے ایک ماں کو دوسرے ماں سے ملا گئے گا تو آج کی یہ دو مناسبتیں مجھے امید ہے کہ میں آپ کی خدمت میں رکھ سکا سامنے ایک ستائیس رجل مرچب بے ست کی مناسبت ایک ستائیس رجل مرچب میراج کی مناسبت دونوں کا پیغام ہے کہ میراج پر عقیدے پر بھی گفتگو ہوئی ہے اور میراج پر سخت عذاب پر بھی گفتگو ہوئی ہے عمال پر بھی گفتگو ہوئی ہے بلکہ حضور مکرم سے روایت یہ بھی ہے آپ کے لئے پریکٹیکل ایک مثال تاکہ سامنے آجائے کم سے کم ایک بات اس طرح سے بھی کہ حضور جب کہتے ہیں میں میراج پر گیا ایک تو میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ حضور نے جنت کے آنٹ دروازے دیکھے جہانم کے ساتھ دروازے دیکھے ان سب پر کچھ لکھا ہوا دیکھا مجھے یاد ہے کہ میں دو شب جمعہ اس پر آپ کی خدمت میں تقریب کر چکا ہوں ایک شب جمعہ اس پر کہ جنت کے دروازے پر کیا کیا لکھا ہوا تھا اور دوسری شب جمعہ اس پر کہ جہانم کے دروازوں پر کیا کیا لکھا ہوا تھا ہر دروازے پر الگ 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 ایک ایک تحریر لکھی ہوئی تھی اور ایک جو تحریر لکھی تھی ان سب سے اوپر تین تحریریں ایک ہی تھی یا اسی تعبیر کی کوئی اور آیت یا روایت یا کوئی جملہ ایک دروازے پر اس طرح سے حضور کہتے ہیں کہ میں نے لکھا واہ دیکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ جو صدقہ دے میری رحمے اس کے لئے دس عجر ہیں جو قرضہ دے کسی مومن کو قروتن اللہ اس کے لئے اتھارہ عجر ہیں اور جو صلح رحم کر لے اس کے لئے تیس عجر ہیں آپ نے غور کیا سب سے امپورٹن ہے صلح رحم کریں صلح رحم کریں گے انشاءاللہ زندگی بڑھے گی عمر بڑھ جائے گی رسک میں وست ہوگی اور ہمارے سامنے ایسی اگزیمپلز اور پریکٹیکل مسائلیں موجود ہیں کہ قطع رحم کریں گے تو اچھے خاصے کوئی انسان ہوتا ہے لیکن جلدی موت آ جاتی کسی نہ کسی سبب سے بہرحال موت آ جاتی یہ ہمارے سامنے بہت ساری مثال ہیں اس کی اس لئے یہاں رہتے ہوئے آپ کی صلح رحم کی جیوٹی ختم نہیں ہو جاتی صلح رحم کو ضرور انجام دیتے رہے ہیں اپنے اپنی توفیق اور نصیب کے مطابق یہ جنت کے دروازے پر حضور مکرم نے لکھا ہوا دیکھا ہے تو یہ ایک میراج کا بڑا امپورٹنٹ میسج اور پیغام بھی ہو گیا جو آپ تک پہنچ گیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آج کی شب اور کل کے دن کی برکت کے صدقے میں جو کچھ حضور مکرم ایک بہترین عبد میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم سب کی زندگیوں میں انشاءاللہ آ جائے اور ہم حضور کے بہترین امتی بنیں اور شیعہ بنیں مولا علیہ السلام کے حسین کے سچے عزادار بنیں امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر بنیں مذہب جعفری پر عمل کرنے والے بنیں پرودگار شریعت کلم سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرما آج کے دن اور آج کی شب اور کل کے دن کے صدقے میں وہ سطح رزق عطا فرما اور مریضوں کو شفاء کامل عطا فرما